آپ نے اپنا ماما شریف اتار کر کے اپنے بال پکڑ کر کے فرمایا واللہ ہمارے سروں میں جو بال ہے یعنی جو ہی صدقے ملی ہے وہ بھی تم اہلِ بیت کے صدقے میں ملی ہے سبحان اللہ نارے تکبیر نارے رسالت نارے غوثیت مسلکِ عالی حضرت علماء اہلِ سنت حضرت علامہ سیدہ مین القادیسہ ای طبلہ سرزمینِ ڈڑیا شریف حالانکہ صحابہ اکرام میں صدق اقبر کے بعد سب سے بلند مرتبہ فاروقِ عاظم کا ہے اسی طرح آپ نے سنا ہوگا حضرتِ سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کہ حضرت ابو حریرہ امامِ عالی مقام سے ایک مقل ملاقات میں اپنے امامے کے شملے سے حضرت امامِ حسین کے طلبوں کی مٹی صاف کرتے ہیں اور آپ کے جوتیاں سیدھی کرتے ہیں کون حضرت ابو حریرہ عمر میں بڑا فرق ہے ابو حریرہ کی داڑی سفید ہو چکی ہے امامِ عالی مقام کی داڑی کالی ہے یہ ساری چیزیں کبھی آپ پحسوس کرتے ہیں کبھی سوچا آپ نہیں کہ یہ لوگوں نے محبت کی اور ہم پر قیامت تک اہلِ بیعت کی محبت فرض ہے امام شافعی کہتے ہیں جس کو جلس ممتار میں امامِ سنت نے لکھا کہ اے رسول اللہ کی اہلِ بیعت تم لوگوں کی محبت کو اللہ نے قرآن میں ہم پر فرض کیا ہے یعنی قرآن میں فرض کرتی کہ یہ محبت اہلِ بیعت اور فرمایا کیا یہ فخر تمہارے لئے کافی نہیں ہے کہ اس وقت تک کہ ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک ہم اہلِ بیعت پر درو 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 دلی پڑھ لیتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے جگہ جگہ اہلِ بیعت کا ذکر کیا خطبہ حجت الودا میں فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک قرآن ہے اور دوسری میری اہلِ بیعت ہے فرمایا جب تک دونوں کو پکڑے رہو گے کبھی گمنا نہیں ہوں گے میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں اے میری قوم کے جوانوں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام اپنی اولاد کی محبت کی وجہ سے ہم پر یہ فرض کر کے گئے اپنی اولاد کی محبت کی وجہ سے ہم پر لازم کر کے گئے اگر آپ باریک بینی کے ساتھ دیکھیں گے تو اب اصل جو گفتگو آپ کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہوگا میں اپنے سب بھائیوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں آپ لوگ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں میں آپ کی محبت کی قدر کرتا ہوں لیکن اگر آپ چھپ رہ کر خاموش رہ کر آنے والی گفتگو سنیں گے تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی اب آپ توجہ کرنا ماں اور بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں دیکھو ہر باپ چاہتا ہے کہ اولاد سے میں محبت کرتا ہوں میری اولاد سے دوسری محبت کریں لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی اولاد کی محبت کو صرف اولاد ہونے کی وجہ سے لازم نہیں قرار دیا بلکہ میرے آقا نے اس کو عبادت کے درجے میں رکھا اللہ کے رسول نے اس کو عبادت کے درجے میں رکھا بلکہ یہاں تک فرمایا ترمیزی شریف کی حدیث سے یہاں تک بات ثابت ہوتی ہے کہ جن لوگوں کے دل میں اہلِ بینت کی محبت ہوگی اللہ کے رسول جنت کے جس درجے میں ہوں گے رسول اللہ کی اہلِ بینت سے محبت کرنے والے اسی درجے میں رسول اللہ ہے اسی درجے میں اہلِ بینت سے محبت کرنے والے یہ محبت اہلِ بینت کا اتنا صلح کیوں ابن مسعود کا قول ہے عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں اللہ ہوا پر کہ اہلِ بینت کی ایک دن کی محبت ایک سال کی عبادت سے بہتر ہے ارام المتقلمین اللامہ نقی علی خان اپنی کتاب میں شفا کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ کوئی اہلِ بیعت کو آتا دیکھ کر حدیث پاک اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کوئی میری اولاد کو آتا دیکھ کر کھڑا نہ ہو تو اللہ اس کو لا علاج بیماری میں مبتلا کر دے گا یعنی اہلِ بیعت کے معاملے میں اس قدر تاقید ہے وہ آئے تو کھڑے ہو جاؤ اگر نہیں کھڑے ہوئے تو تم لا علاج بیماری مبتلا ہو جاؤ گے قاضی شہاب الدین دولتا بادی جو مخدوم اشرب جانگر سمنانی کے خلیفہ اور شاگند ہے وہ حدیث پاک اپنی کتاب تفسیر میں لکھتے ہیں کہ تمہارے درمیان کوئی بھی آئے تمہاری مرضی کھڑے رہو یا بیٹھے رہو لیکن جب رسول اللہ کی اولاد آیا کرے تو تم اٹھ کر کے کھڑے ہو جایا کرو کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا ان کو پیچھے کر کے تم آگے نہ جانا ان کو پیچھے کر کے تم آگے نہ جانا جو میری اولاد کو میری اہل بیعت کو پیچھے کر کے آگے جائے گا قیامت کے دن جب وہ آئے گا تو اس کی پیشانی پہ نکہ ہوگا یہ اللہ کی رحمت سے محلوم کر دیا گیا ہے اور اس کا چیرہ سیاہ کر دیا جائے گا ہر جگہ پہ اہل بیعت اہل بیعت آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں حتیٰ کہ جب آیتیں درود نازل ہوئی جب یہ آیتیں درود نازل ہوئی تو صحابے اکرام نے کہا یا رسول اللہ ہم درود کیسے پڑے تو میرے آقا نے فرمایا مجھ پر مجرد درود نہ پڑا کرو مجھ پر اکیلہ درود نہ پڑا کرو گافر یا رسول اللہ کیسے پڑے تو سرکار فرماتے ہیں یہ نہ کہو اللہمہ صلی علی محمد یہ نہ کہو بلکہ یوں کہو اللہمہ صلی علی محمد والا آل محمد یعنی جب مجھ پہ درود پڑھنا تو اکیلے من پڑھنا صرف مجھ پہ من پڑھنا بلکہ میری آل بیعت کے ساتھ ملا کے آل پہ درود پڑھنا میری آل کے ساتھ مجھ پہ درود پڑھنا اللہ اکبر آپ اٹھا کر کے دیکھیں اہل بیعت اہل بیعت تہلے بہت حتیٰ کہ یہ آیت میں مبارکہ جب نازل ہوئی اللہ تعالیٰ و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَقِفُوهُمْ اِنَّهُمْ مَسْغُولُونَ کہ ان کو روکا جائے گا اور سوال کیا جائے گا ابن عجر اسکلانی ابن عجر مکی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں وَقِفُوهُمْ اِنَّهُمْ مَسْغُولُونَ ان کو روک کر کے پوچھا جائے گا تو کیا پوچھا جائے گا ابن عجر اسکی تفسیر کرتے میں بیان کرتے ہیں اللہ اکبر کہ جب نماز روزہ حد زکاة کے سارے حساب ہو جائیں گے تو فر روکا جائے گا جنت میں جانے سے پہلے کہ تم نے رسول اللہ کی اہلِ بیعت سے محبت کی تھی ان کا حق ادا کیا تھا یا نہیں کیا تھا یہ سوال آدمی میں تم سب سے کیا جائے گا آخر محبتِ اہلِ بیعت اتنا اہم کیوں تو مجھے جو بات سننے آئی وہ یہ ہے اپنے بزرگوں کے اقوال سے ان کی تعلیمات سے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اسی کے نقش قدم پہ چلتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ اہلِ بیعت کو ہر جگہ جو رکھا صرف اولاد ہونے کی وجہ سے نہیں رکھا کیونکہ رسول اللہ کے علم میں یہ بات ہے حضور یہ جانتے ہیں کہ کوئی کتنا بھی بگڑے گا لیکن میری اہلِ بیعت سراتِ مستقیم پر قائم رہے گی حضور علیہ السلام و تصریم کی نگائیں دیکھ رہی تھی سن ساٹھ ہجری کا طوفان آئے گا اور ساٹھ ہجری کے طوفان میں دین بدلا جائے گا سنتِ رسول بدلی جائے گی عدل و انصاف وقت کا قانون بدلا جائے گا محرمات کے ساتھ نکاح کی ترقیبیں بنے گی سود عام ہوگا شراب اعلانیہ پی جائے گی اس وقت کچھ لوگ مسلحت کے تحت رخصت پر عمل کرتے ہوئے گھروں میں بیٹھے ہوں گے حالانکہ ان کا گھروں میں بیٹھنا کوئی جرم نہیں ہوگا کیونکہ شریعت اس کی اجازت اخصد کی دیتی ہے لیکن جب سب بیٹھیں گے اس وقت میرے دین کے لیے جو اٹھے گا وہ کوئی اور نہیں ہوگا وہ میرے ہی خاندان سے میری اہلِ بیعت سے ہوگا اس کے بعد آپ دیکھیں جب ہندوستان کفرستان بنا ہوگا اس وقت نبی اللہ کو کلوہ پڑھانے والا کسی اور خاندان سے نہیں ہوگا وہ خاندان اہلِ بیعت سے ہوگا جب دین مردہ ہوگا تو دین کو سلدہ کرنے والا بغداد میں جو اٹھ کے کھڑا ہوگا وہ کسی اور کے خاندان کا نہیں ہوگا وہ بھی اہلِ بیعت ہے خاندان کا جسے دنیا اپتل خادر چلانی گوہ سے آزم کے نام سے یاد کرے گی کسی طریقے سے اللہ اکبر چودہ سال کی عمر میں اللہ کے دین کے لئے شہید ہونے والا کسی اور کے خاندان کا نہیں مسعود سالارِ غازی اہلِ بیعت کے خاندان کا ہوگا کسی طریقے سے کفرستان کے اندر سابرِ کلیلی شکل میں دین کا پرچپ نحرانے والا اہلِ بیعت کے خاندان سے ہوگا دلی میں اتلاف نیتا کرنے والا محبوبِ الائی نظامت کی نولیاء خاندان اہلِ بیعت سے ہوگا اللہ اکبر لاہول کی سر سمین پر خدا کے دین کا محافظ بن کے کھڑا ہونے والا دادا علی حجویری اہلِ بیعت کے خاندان سے ہوگا اسی طرح قیامت کے قریب کوئی خاندان دین کے لئے اٹھے نہ اٹھے آخری میں جو محمد مہدی کی شکل میں اللہ اکبر دین کا حمایت بھی بن کر کے اٹھے گا اکیلا تنہا وہ بھی خاندان نبوت کا چشم چراغ خاندان اہلِ بیعت سے ہوگا تو اہلِ بیعت اہلِ بیعت اہلِ بیعت کی تعلیم اس لیے دی گئی کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے طریقے پر اسی کے نقشے قدم پر چلتا ہے اب مسلمانوں ہم سے کہا گیا میری اہلِ بیعت سے محبت کرو اب جب دل میں محبت کسی کی بھی پیدا ہو کسی کی بھی محبت کسی کی بھی پیدا ہوتی ہے تو آدمی بولنے میں اس کی نقل کرتا ہے چلنے میں اس کی نقل کرتا ہے کردار میں اس کی نقل کرتا ہے کھانے پینے میں اس کی نقل کرتا ہے گفتار میں اس کی نقل کرتا ہے یہ سب کچھ چیزیں ہوتی ہیں رسول اللہ محبت اہلِ بیعت اس لیے ہمارے دلوں کے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ لوگوں تمہیں پتا ہونا چاہئے کہ پہلے دن سے لے کر آخری دن تک ہر دن میری اہلِ بیعت تمہارے دین کی حفاظت کرتی نظر آ رہی ہے جب تم ان سے محبت کرو گے تو تم دین کے مخالف نہیں جاؤ گے بلکہ تم بھی دین کی حمایتی بنو گے تم بھی دین کی حامی بنو گے لیکن شومی قسمت کہ آج اہلِ بیعت کی محبت یا رسول اللہ کی محبت یا اولیاء کی محبت اس کا مفہومی لوگوں نے بدل دیا محبتِ اہلِ بیعت کا مطلب کیا شربت کھچڑا نیاز گرمہ گرم رافزیوں کی نقل والا رسومات والا محرم اب تو سنیوں والا محرم بہت سارے علاقوں میں دیکھنے کے لئے آنکھیں ترس رہی ہیں اور ظلم اور دہشت کردی کا محول روگا، لگو گائے ہیں موسیقی